اسلام علیکم اور مرکم بیک بیٹھ میں چینل آج ہم پڑھیں گے چیپٹر ایٹیند جو کی ہے نون ساکن اور تنوین اس میں سیکھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے کیا کنڈیشنز ہیں ان کی پڑھنے کی وہ آپ سیکھیں گے نون ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب نون پر ساکن ہو اس طرح سے بنا ہوا ساکن اور جزم یعنی دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اگر آپ کو ساکن اور جزم میں کنفیوزن ہے تو آپ یہاں سے میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تنوین کا مطلب ہوتا ہے جس میں دو زبر دو زیر یا دو پیش ہوتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کو تنوین کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے آپ جاننا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا نون ساکن اور تنوین کے احکام جو ہیں وہ فور کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہیں اظہار ادغام اقلاب اخفہ ان چار کٹیگریز میں نون ساکن اور تنوین کے احکام ڈیوائیڈ ہیں آج ہم صرف اظہار کے بارے میں پڑھیں گے اظہار کے سکس لیٹرز ہوتے ہیں آپ چاہے تو انہیں پیر بنا کے بھی یاد کر سکتے ہیں میں نے تو انہیں پیر بنا کے ہی یاد کیا وہ کافی آسان ہے جیسے کی پیرز بنا کے یاد کرنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے کیونکہ چلی اب دیکھتے ہیں کہ ان کو پڑھنا کس طرح ہے تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر یہ چھے لیٹرز آ جائیں تو اسے بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا مثلا جیسے کی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں فرسٹ اگزامپل میں نون پر ساکن ہے اور ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے یعنی جو اظہار کی کنڈیشن ہے وہ یہاں پہ اپلائے ہو رہی ہے کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو اسے بغیر غنہ کے پڑھیں گے تو یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا منہ منہ سیکن اگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پر تنوین ہے تو یہاں پر بھی اظہار کی کنڈیشن اپلائے ہو رہی ہے میں یاد دلا دوں آپ کو اظہار کی کنڈیشن یہ ہے کہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اگر ان چھے لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آئے گا تو وہاں پہ بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا تو یہاں پر تنوین آ رہا ہے تو اسے اس طرح پڑھا جائے گا چلیے اب کچھ پریکٹس شیٹس دیکھ لیتے ہیں پریکٹس کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے میں نے کئی بار بتایا ہوا ہے کہ آپ کو ٹاپک ایک ایک اٹھانا ہے اور کم سے کم دس سے پندھرہ پیج پریکٹس کرنے ہیں اور پریکٹس کرنے کا طریقہ سیم ہونا چاہیے آپ پینسل لیں اور اس کو سرکل کرتے ہوئے چلیں آپ جو بھی آپ ٹاپک پڑھ رہے ہوں جیسے یہاں پہ میں آپ کو سرکل کر کے دکھا رہی ہوں تو پہلا ایکزیمپل ہے فرس لائن میں تھرڈ لیٹر دیکھئے انعمتہ تو یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد آئین آ رہا ہے تو یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا نیکسٹ ایکزیمپل دیکھتے ہیں سیکنڈ لائن میں تھرڈ ورڈ دیکھئے یہاں پر تنوین ہے دو پیش آ رہے ہیں تو تنوین کے بعد آئین آ رہا ہے سکس لیٹرز میں سے ایک لیٹر جو آنا تھا وہ آئین یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پر تنوین ہے با کے اوپر دو پیش ہیں تنوین کے بعد والے حرف میں آئین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا تھرڈ لائن میں فورت ورڈ دیکھئے یہاں پہ حمزہ ہے حمزہ کے اوپر بھی تنوین ہے تنوین کے بعد والا جو ورڈ ہے اس پہ آئین آ رہا ہے تو اسے بھی بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا فورت لائن میں دیکھئے تھرڈ ورڈ یہاں پر بھی تنوین ہے دو پیش آ رہے ہیں اور تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر بھی بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا ففت لائن دیکھئے ففت لائن میں فورت ورڈ میں تنوین ہے دو زیر ہیں قاف کے نیچے اور تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر بھی بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا نیکسٹ ایکزامپل دیکھتے ہیں یہاں پر نون ساکن ہے اور ساکن کے بعد خو آ رہا ہے تو یہاں پر بھی بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا نیکسٹ ایکزامپل دیکھتے ہیں یہاں پر بھی نون ساکن ہے تو یہاں پر بھی بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا یہاں پر بھی نون پر ساکن ہے تو یہاں پر بھی بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا تو بیسکلی آپ کو صرف اتنا دہان رکھنا ہے کہ نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد والا ورڈ اگر حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خو ان چھے میں سے کوئی سا بھی ہو تو اسے بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا ان چھے لیٹرز کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے میں نے آپ کو پیر بنا کے یاد کرنا بھی سکھا دیا ہے امید ہے آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں اس لیسن سے متعلق تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ زیادہ زیادہ نیکیاں اور عجر کمائیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ میرے آگے آنے والے لیسن کو مس نہ کریں